کرتی کرانے یا علاج سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کا اسپتال انشیرنس کمپنی کے دائرے میں ہے یا نہیں کیونکہ انشیرنس کمپنیوں نے اپنے پینل سے تین ہزار سے زیادہ ہسپل کو ہٹا دیا ہے ایٹی ناؤس ودیش کے ستروں کے حوالے سے پڑا چلا ہے کہ ان اسپتالوں کو فرجی کلیم اور زیادہ بلنگ کا دوشی پایا گیا ہے تو یہ ایک ایک ایکسلوزف جانکاری ہمیں مل رہی ہے اس کی اور ڈیٹیلز کے لیے چلتے ہیں انوراق شاہ کے پاس انوراق بتائیے اور کیا جانکاری ہے آپ کے پاس نون لائف انشیرنس کمپنیوں کے لیے پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اگر لسٹیڈ سپیس کی بات کریں تو نیو انڈیا ایشورنس آئیسی آئیسی لومبارڈ اور سٹار ہیلتھ کے لیے یہ کافی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جہاں پر انشیرنس سیکٹر کی کمپنیوں نے دیش بھر کے اندر تین ہزار سے زیادہ جو ہسپیٹلز ہیں ان کو ایکسلوزن لسٹ میں ڈالا ہے یعنی ان ہسپیٹلز میں اگر آپ علاج کراتے ہیں تو ریمبرسمنٹ کلیب نہیں دیا جائے گا اور کیشلیس کی فیسلیٹی نہیں ہوگی ایمرجنسی کے کیس میں کچھ اپواد رکھا گیا ہے لیکن وہ بھی شرطوں کے ساتھ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ان ہسپیٹلز سے جو کلیمز تھے وہ وہاں پر کافی گڑ بڑی تھی کئی ماملوں میں پیشنٹس کو ایڈمٹ ہی نہیں کیا جاتا تھا اور کلیم ریز ہو جاتے تھے اس کے علاوہ فرودز کلیم بھی جو ہے انشیرنس کمپنیوں کی انویسٹیگیشن میں پائے گئے اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز کی وزیٹ تھی وہ ایک پیشنٹ کے لیے کئی گناہ تک ڈاکٹرز وزیٹ بتا کے چارج وصول کیے گئے اور جو نورمل ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پر بھی کئی گناہ تک چارجز وصول کیے گئے یہ سب انشیرنس کمپنیوں نے اپنی انویسٹیگیشن میں پایا تھا اور اس کے بعد کومن طریقے سے انشیرنس کمپنیوں نے دیش بھر کے تین ہزار سے زیادہ ہسپیٹلز کو ایکسکلوزن لسٹ میں ڈال دیا ہے اس کی پیچھے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ پچھلے تین سال کے اندر جو انشیرنس سیکٹر کا ہیلتھ انشیرنس کا کلیم ہے وہ 25% سے زیادہ بڑھ گیا اور اس وجہ سے انشیرنس کمپنیوں کو اپنے پریمیم میں بھی بڑھوطری کرنی پڑی اور کلیم کا دباو جس طرح سے بڑھ رہا تھا تو وہاں پر پریمیم میں بڑھوطری اور ہو سکتی ہے تو جو سامانے پولیسی ہولڈر سے ان کے ہتوں کو دیکھتے ہوئے بھی انشیرنس کمپنیوں نے یہ تین ہزار ہسپیٹلز کو ایکسکلوزن لسٹ میں ڈالا ہے آگے چل کر اس کے اندر ریویزن بھی ہوگا اگر جو ہسپیٹلز سے اپنی پریکٹسز میں صدار کرتے ہیں تو انشیرنس کمپنیا اسے اپنی نیٹورک میں شامل کر لے گی حالی کے دنوں میں احمداباد کی جو ہسپیٹل اسوسییشن کے دوارہ بھی ایک شکایت کی گئی کہ ان کے کئی سارے ہسپیٹلز ہیں ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے بھی جو ہمیں سوترو سے ملی جانکاری ہے اس کے پیچھے یہی وجہ تھی تو اس کے پیچھے مقصد یہی ہے انشیرنس سیکٹر کا کہ جو لیکیجز ہو رہے ہیں یا جو گلت کلیم ہیں یا اوور چارجنگ کے کلیم ہیں اس پر لگام لگائی جا سکے اور اس کے لیے ایک اور پروٹوکول تیار کیا گیا ہے کومن ایمپینلمنٹ کا جہاں پر جو ہسپیٹلز سے جڑے ہوئے ٹریٹمنٹ ہے ان کا کومن ایمپینمنٹ کیا جائے گا اور سبھی انشیرنس کمپنیوں کے لیے وہ کومن ہوگا اس کے علاوہ نیشنل ہیلت ایکسچینج کی بھی تیاری ہے جہاں پر ہنڈرڈ پرسنٹ کیشلیس کلیم جو ہے دیے جائیں گے تو تمام چیزیں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انشیرنس کمپنیوں کے لیے پوزیٹیو ہے اور سپیشلی جو لسٹڈ کمپنیاں ہے آئی سی آئی سی لومبارڈ نیو انڈیا ایشورنس اور سٹار ہیلت بہت 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 شکریہ انراہ آپ کا یہ جانکاری دینے کے لیے انشیرنس کمپنیوں پر نظر رکھے